جب ایک مہیلہ ریشٹورنٹ میں کھانا کھانے گئی اور وہاں جا کر اس نے کھانا آرڈر کیا جب کھانا اس کے پاس آیا تو اس نے اس کھانے کی فوٹو کھینچی اور فیس بک اور اسٹرگرام میں شیئر کر دی ادھکتر آپ لوگ بھی ایسا کرتے ہوں گے پر ایسا کرنا اس مہیلہ کو کافی بھاری پڑ گیا یہ بات ہے چائنہ کی چائنہ میں ایک مہیلہ ریشٹورنٹ میں گئی اور وہاں پہ آرڈر کرنے کا نیا طریقہ ہوتا ہے آپ کے ٹیبل پہ بارکوڈ لگا ہوتا ہے آپ بارکوڈ سکین کریں گے تو آپ کے ساتھ نے مینو آیا گا اور جو جو آپ کو آرڈر کرنا ہے آپ اس مینو میں سلیکٹ کر کے آرڈر کر سکتے ہیں اور اسی پہ آپ کا بلد شو ہو جائے گا آپ اس میں سے ہی بلد پیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس آرڈر آیا گا اور آپ کھا کے اور چاہے آپ ٹپ بھی دے سکتے ہیں اس میں سارے آپسنز رہتے ہیں پر جب اس نے فیس بک اور انسٹاگرام میں اسے سیئر کیا تو ساتھ میں اس کا بارکوڈ بھی شیئر ہو گیا جسے ان کے جتنے بھی فالوور ہیں انہیں لائف بارکوڈ سے کافی سارے آرڈر کر دیئے اور یہ معاملہ جب ریشٹورنٹ میں پتا چلا کہ اس کا بل چار ہزار یوان کا بن چکا تھا جو آج کی ڈیٹ میں لگ بگ پانچ لاکھ روپے کے آس پاس ہوتا ہے پھر اس کیا تھا پھر اس مہیلہ نے ریشٹورنٹ والوں کو بتایا کیونکہ وہ کھانا ڈیلیور نہیں ہوا تھا اور ایک گھنٹے کے بعد وہاں پہ مینیجر آئے پھر انہوں نے انہیں سمجھایا کہ یہ چیچ کرنا گلت ہے جس سے آپ کو کافی بھاری جرمانت دینا پڑ سکتا ہے کیونکہ ہوتل والوں نے وہ کھانا ڈیلیور نہیں کیا تھا اس لیے وہ پیسے اس مہیلہ سے نہیں لیے گئے اگر آپ بھی ایسی گلتی کرتے ہیں تو ہوشیار ہو جائیں